احمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے حلدی کے متعلق ارشاد سرمایا سبج بھی نہیں آرہی پچاس سال سے حلدی کھا رہے ہو پچتر سال سے حلدی کھا رہے ہو ابھی بھی حلدی کے متعلق کچھ پوچھنا باقی ہے آپ لوگوں کو بارہ اگر باقی ہے تو سب سے پہلے تو کان کھول کا سن لیں کہ حلدی جو بھی آپ استعمال کریں گے وہ پنساری سے اپنے سامنے پسوائی بھی استعمال کریں گے یا دوسری حلدی کیا ہوتی کچھ حلدی آتی مارکیٹ میں ادرک کی شکل کی بچ ایک اندر سے کٹ ہوتا تیز پیلی ہوتی ہے اورنج کلر کی بھی ہوتی ہے اوپر اسے چکنا ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں ادرک جیس لگتی ہے تو وہ لے لے نا اور وہ جیسے 20 کلو حلدی لے لی آپ نے کچھ اس کو کٹی کٹی کر کے نا بغدہ رکھ کے اتنا بڑا وہ لکڑی کا نا وہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ کسائیوں کا ہوتا ہے گوش کٹنے کا تو وہ لکڑی کا وہ رکھ لیں اور اس کے اوپر بغدہ تو آپ کے حاصل ہوتا ہے نا لوہے کا ہے نا سٹیل کا وہ ساف سترہ کر کے اس سے نا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اس کو تو اس سے سوکنے ہم آسانی ہو جاتی ہے اس کو سکھا دیں اور اس میں کوئی فراری تیل نہیں ہے لہٰذا اس کو دھوپ میں سکھایا جا سکتا ہے حلدی کو تو بیس کلو لاکھ ہے آپ نے اس کے ٹکڑے کر دی اور پھر دھوپ میں سکھا دی فوراں دھوپ میں پھیلانا ہے اس کو کاہلی کامچوری نہیں کرنا ہے کہ کل سکھائیں گے پرسو سکھائیں گے اس میں فنگس لگ گئی تو یہ بیکار ہو جائے گی سہی ہے تو پھر جناب علی آپ سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ایک دفعہ اور لے کے اس کو بغدے پہ نا اچھی طرح ایک دفعہ اور ٹکڑے کر لیں پھر یہ چنے جیتنا ہو جائے ایک دھوپ اور دے دیں بلکل ہارڈ ہو گیا سو گیا پھر اس کو پیس لیں ٹکی سے پیس وال ہیں اپنے گرینڈر میں پیس لیں جو بڑے والے گرینڈر آج کل ہر گھر میں ہوتے ہیں گرینڈر یہ جو برانڈڈ قسم کے ہوتے ہیں یہ تو اس کام کے نہیں ہوتے کمرشل یوز میں جو پنجاب سے اور لاہور سے بن کے گرینڈر آتے ہیں سٹیل کے اتنے بڑے بڑے یہ بڑے اچھی ہوتے ہیں ہاں جی یہ ہمارے جو پنجاب کے ہیں لاہور کے گجران والے کے یہ سٹیل کہے کہ گرینڈر آپ کے گھر میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کوئی بڑا کام کرنے کے موڈ میں آ جائیں تو بہت آنی کر سکیں جو چھوٹے ننے مونے جہیز میں لائے گرینڈر ہے یہ کبسل یوز میں نہیں آتے بلکہ ان کے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں دانٹ بولے تو ان کا بلیڈ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایک خاتون تو تھی پیاری تھی وہ جناب کہلنے ہکیم تھا آپ نے جناب علی بولا کہ وہ مازو کو پیسنا ہے تو ہمارا تو گرینڈری ٹوٹ گیا ہمارا تو بیڑا گرک ہویا بیڑا گرک ہویا بھائی مازو کو دیکھ تو لو تو کتنا ہارڈ نٹ ہے وہ تو وہ آپ کے وہ جہیز میں لائے ہوئے گرینڈر میں تھوڑا ہی پسے گا ٹھیک ہے نے تو ایسی چیزیں ہیں پنساری صاحب سے پسوالی جاتی ہیں آپ پریشان ہونے کی ضرور تھوڑی ہے نہیں تو پھر وہ بڑا والا گرینڈر جو لاہور گجران والا گجرانت کھاریاں لالا موسیٰ سے آتا ہے وہ بڑا بہترین ہوتا ہے وہ ہر گھر میں ایک چیز ہونی چاہیے یہ جو پنجاب والے نا ان کا حسان بہت ہے قوم کے پر ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی علم پر بات ہو وہ جناب علی کتنے بڑے سائنسدان نے اور مفقر نے لکھی ہو تو وہ آپ کو کب نصیب ہوتی ہے جب یہ پنجاب والے اس فوری طور پر اس علم کو آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ علم پڑھنا آسان ہو جاتا ہے آپ بھی دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جاتے ہو خصوصاً اردو زبان اردو زبان میں جتنی احسان پنجاب والوں کا ہے کسی کا نہیں جتنا اردو عدب کی خدمت پنجاب نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی حق تو یہ ہے اسی طرح دنیا کی جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے فوری طور پر آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ یار پہلے پنجاب والوں نے اس میں سٹیپ لیا انہیں فوری طور پر جناب والی تیس وارڈ بتیس وارڈ پچیس وارڈ کے پنجے بنا دیئے جس سے آپ کا اسی فیصد بجلی کا بل کم ہو جائے آپ بھی زندگی کے امن میں آ جائیں آپ بھی موڈ بنا کے بڑی خوشی سے بچوں کو پیجے برگر کلا سکے تو یہ احسان پنجاب والوں کا ہے ان کے ممنون آپ کو ہونا چاہیے میں تو ہوتا ہی ہوں آپ بھی ہو لیں تو یہ پنجاب والے جو ہیں ابھی بڑے بڑے سٹیل کے گرینڈر بنا رہے ہیں اور بڑا زبردست گرینڈر ہے وہ کام جو اتنی سی کے لیے آپ کو چکی پہ ادھر ادھر جانا پڑتا تھا اور ان کی چکی صاف کروا کے آپ کام کروا ہے وہ کام آپ گھر میں بھی کر سکتے ہو تو گرینڈر آن لائن آپ دیکھو گے کہ سٹیل کا گرینڈر اتنا بڑا وہ ایک گرینڈر آپ کے گھر میں ہونا چاہیے ایمجنسی میں کام آتا ہے تو وہ جناب والی وہ جو حلدی آپ نے لی تھی سکھائی تھی اس کو پیس لیجئے انتہائی اصلی حلدی بہترین حلدی اور جناب والی پتہ نہیں ایٹوں سے پتہ نہیں رنگوں سے پتہ نہیں کون کون سے مٹی سے محفوظ حلدی صاف ستری حلدی لکڑی کے برادے سے محفوظ حلدی تو وہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے اور وہ آپ استعمال کریں گے تو پہلے تو ہر چیز کا ماخص بھی تو ہوتا ہے نا بھئی چیز لے لو اور فیدہ نہیں ہوا ماخص پہ آو کہ اس کی ریالیٹی اورجنلٹی جو سورس ہے وہ کہاں سے ارینج کرو گے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی اب آجیں حلدی کے فیدے پر حلدی صرف ہائپٹائٹس بی والے کو بالکل بھی نہیں دیں گے بلی رابن ایکسزو کبھی بھی نہیں دیں گے جگر میں پیلا پانی سفرا بڑا واو اس کو نہیں دیں گے اور باقی انسان کو کسی بھی ٹیم جناب علی اس کو کسی بھی انسان کو کوئی ایسی چوٹ لگئی کہ اس چوٹ میں درد ہے اور چوٹ بڑے زور سے لگی تھی خون خارج نہیں ہوا اچھا بات سنیں خون خارج ہو یا نہ ہو دونوں حالت میں حلدی ملہ دودھ پہ لائے بندے کو بندہ بہتری میں آئے گا اسی طرح ایک بات بتائی کہ بی گروپ نہ ہو اس کا بلی رابن بڑا بنا ہو صحیح بس باقی پھر آنکھ بن کر کے دے دیں اب وہ شوگر والے کو تو آنکھ بند کر کے دے سکتے ہیں بی پی والے میں تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کو مغداز ذرا کام دیں گے کیونکہ یہ اصلی ہے اس کو بھی دے دیں اور جناب علی اسی طرح کسی کو بلیڈنگ بہت زیادہ اور یہ خون بہت آ رہا ہے کہیں سے بھی آ رہا ہے سر سے پاؤں تک تو اس کو بھی حلدی والا دودھ پلا دیں گے تو حالانکہ سیلو علاج ہے ڈائریک علاج تو نہیں یہ ڈائریک علاج کے لیے خون کو روکنے کے لیے تو آپ کو ڈی گروپ میں جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے اجوائن لو یا پستہ لو ٹھیک ہے نا یا جمال گوٹے کا تیل لو تو یہ ڈی تھری گروپ ہے یہ ذرا سیلو کام کرے گا لیکن بہت محفوظ ہے تو اس میں بھی آپ نے دے دیا سردی بہت لگ رہی ہے دودھ ملا گرم پانی اس میں بھی دے دیا ٹھیک ہے گرم دودھ میں اس کو حل کر کے دے دیا مغدار کواٹر چمچ رکھ لیجئے کسی کے پھیپڑے میں بہت زیادہ کولنگ آ رہی ہے اس کو دے دیں کسی کے باڈی میں بہت زیادہ کولنگ آ رہی ہے اس کو دے دیں اور کولنگ کو ایک روکنے کا ایک طریقہ اور بھی کریں کہ جب بھی کولنگ ہو کولنگ آتی کہاں سے کولنگ کا انر یونٹ کدھر ہے آپ کا مین گیٹ وہ آپ کے پاؤں کے تلوے ہیں تو کولنگ جب بھی ہو تو بھائی سب یا تو حلدی کا تیل پاؤں میں لگا لو لیکن عجیب برے سے لگو گے کیا حلدی کا تیل پیلا پیلا لگایا ہے تو ایسا کرو کہ پاؤں کے تلوے میں آئو ڈیک سے لونگ کا تیل لگا لو ڈبل موزے پہن لو دو گھنٹے کے لیے کولنگ کا انرسیکشن بند ہو جائے گا اب تھوڑی سے حلدی ملا نیم گرم دودھ آپ پی لیجئے ٹھیک ہے تو اس سے فیدہ ہو جائے گا اسی طرح دماغ میں سکی ہڈیوں میں جبڑے کے ہڈیوں میں جناب آلی پورے نیورولوجیکل یونٹ کی ہڈیوں میں درد ہے ہڈیوں کا درد اگر آپ حلدی ملا نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو دل صاحب انتہائی پر امن ہو جاتے ہیں نیک ہو جاتے ہیں شریف ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے دل صاحب نے جو شرارتیں بدماشی کر رہے تھے وہ اگدم سیدھے ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے انہوں نے رنجز والوں کا مو دیکھ لیا بلکہ شریف ہاند مان کے کھڑا ہو جاتا دل تو اس کب ہو گا یہ امن میں کب آئے گا ابھی دل کو رنجز والا تھوڑی دکھانا ہے دل کو آپ حلدی ملا دور پلا دو اس سے بھی امن میں آ جائے گا اس کی بدماشی ختم ہو جائے گی دل شریف ہو جائے گا دل نیک ہو جائے گا تو یہ سارے عامال ہیں اس کے اور اسی طرح زخمی کیفیت میں کوئی زخم پھٹ نہ رہا ہو ڈھیٹ بن گیا ہو اتنا بڑا گو مڑ ہے تو اس میں بھی حلدی ملا سرسو کا تیل گرم کر کے لگا دو بھائی تو وہ ٹھیک ہو جاتا وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا وہ پھٹ جائے گا خارج ہو جائے گا پھر عورتوں کو گلے میں چھڑکنے والا ٹالکم پوٹر چھڑک دینا ساف ستر ہو جائے گا اسی طرح تھائرائیڈ کا کوئی بھی کیسے وہ ہائپر تھائرائیڈ ہے یا ہائپو تھائرائیڈ ہے یا ٹانسے لگلے کے تینوں مسئلوں میں حلدی ملا سرسو کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے نرمی سے مالش کر دیجئے گرم اور نرم سا کپڑا لپیٹ دیجئے تو جناب والی اس سے بھی گلہ امن میں آتے آتے ایک ڈیڑھ ہفتے میں پور امن ہو جاتا ہے یہ امن قائم کرنا ہے ہاں حلدی سے گلہ بھی ڈر جائے گا ہی کیا کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے سورس آپ کو بتائی کہ اورجنل اس کو کس طرح آپ نے بنانا ہے سیف کرنا ہے رکھنا ہے تاکہ آپ بروقت اپنی اور دوسروں کی مدد کر سکیں اسی طرح دانت میں سے کسی کو خون آ رہا ہے اس کو منجن سمجھ کے ہلدی کو مل لو اچھی طریقے سے اور پانچ منٹ مو بند رکھو پھر کلی قرارے کر لو بھائی سب آپ کے دانت سے خون آنا پائیوریا ہونا اور دانتوں کے جناب دیگر مسائل انفیکشن آ رہی ہے پیپ آ رہی ہے حالانکہ پیپ کا گروپ ہلدی کا میچ ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اس یونٹ میں چونکہ یہ دانت کا جو مسوڑے یہ مسلس ہیں مسکولر ہیں تو لہٰذا یہاں بھی حلدی کام کرتی ہے دانتوں کا پیپ ختم پانی ختم خون ختم دانت پورا امن ہو جاتے ہیں تو امن قائم کرنے کے لیے باڈی میں حلدی کا کردار ایک بڑا بہترین کردار ہے کر لیجئے کر کے تجربہ کر لیجئے پھر دعاوں میں یا ترکیقہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی